آج سلام علیکم ویلکم تو شفیق جعفری اوفیشل میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں دکھا دوں پہلے یہ میرا اکاؤنٹ ہے یہاں پہ آکے اگر آپ لوگ میری ارننگ چیک کرتے ہیں تو تین ہزار ڈالر ٹوٹل میری یہاں پہ ارننگ ہو چکی ہے اور یہاں پہ اگر آپ لوگ جنرل ٹرانسلیشن سرویسز میں چیک کرتے ہیں تو پانچ سو ڈالر پلس میری ارننگ ہو چکی ہے اور میں نے صرف پچیس گھنٹے کام کیا ہے اور آٹھ ٹاسک کی ہیں کیسے کی ہیں یہاں پہ آئ آپ لوگوں میں دکھاتا ہوں یہاں پہ اگر میں ورک ہسٹری کے اندر آتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو یہ ایک ایسی جوب ہے جو ڈاکومنٹ ٹرانسلیشن کی تھی اس میں سیونٹین پیجز تھے اس کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا انگلیش سے اردو میں ٹھیک ہے تو اس میں فکس پرائز تھی اور ون ایٹی فائیو ڈالرز یہاں پہ میں نے ارنن کیے یہاں پہ اگر آپ لوگ آتے تو یہ سیونٹین منٹ کا ایک انٹرویو تھا ویڈیو میں تھا انگلیش میں اس کو میں نے � اور کتنے مل گئے مجھے ٹین ڈالرز اس کے بعد یہاں پہ ایک ٹیسٹنگ ایپ تھی یو ایسے کی ایپ تھی وہ اس کے اندر اردو یوز ہوئی ہوئی تھی تو انہوں نے صرف ٹیسٹنگ کیلئے دیکھتی کہ آپ یہ صرف چیک کر کے بتائیں کہ جو اس کے اندر اردو لکھی ہوئی ہے وہ ٹھیک لکھی ہوئی ہے مطلب کہ تلفز لفظ قاف دو لکت والا یا ڈنڈی والا ہے مطلب صرف ٹیسٹنگ کرنی تھی ٹھیک ہے تو اس کے انہوں نے یہاں پہ مجھے دیئے تھے ہا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے تو اردو ٹو انگلیش ٹرانسلیشن یہ پانچ سو ورڈز کا ایک پیراغراف تھا اس کو میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے دیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر ہم ان پراغرس کی بات کریں تو یہاں پہ یہ دیکھیں پشتر ٹرانسلیشن یہاں پہ ایک پشتر ٹرانسلیشن کا ہمیں پروجیکٹ ملا پشتر ٹرانسلیشن ہے تقریباً ففٹی پیجز کی ہے تو وہ ابھی ان پراغرس ہے ایک سو سات ڈالر کا یہ پروجیکٹ تھا اور اس کے بعد یہ انگلیش ٹو اردو ٹرانسلیشن یہ ہم نے پر اور کے حساب سے کیا تھا چھے ڈالر پر اور کے حساب سے ہم نے یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ بات آ جاتی ہے انگلیش ٹو اردو ہنڈریڈ کے ورڈز گیم کانٹینٹ تھا ٹھیک ہے یہ اس نے ہمیں ہائر کیا تھا اس کے ساتھ ہم نے کام کرنا تھا لیکن پھر یہ دوڑ گیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اردو آڈیو ٹرانسکرپشن ایک کال ت اس کال کو ہم نے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا تھا تو اس کا سیونٹی ٹو ڈالرز ہم نے لیا تو یہ سارا کام آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں میں ہمیشہ آپ لوگوں کو وہی کام سٹرونگلی ریکمنٹ کرتا ہوں جو میں نے خود کیا وہ ہو یا میری ٹیم نے کیا ہو اور ہمیں وہاں سے اچھی ارننگ ہوئی ہو لائف پروف کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا اب بہت ہی آسان کام ہے لیکن ایک لوجک کے ساتھ کرنا ہے اور باقی ہاں اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور اگر آپ لوگ گوگل ٹرانسلیٹر کا استعمال کرتے ہیں تو پاغلوں کی طرح استعمال نہیں کرنا جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا وہ سٹیپس آپ لوگوں نے فالو کرنے ہیں اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو آپریٹ کرنے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں بھی ایسے ارننگ جنریٹ کر سکیں گے اس کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے پہلے نمبر پہ پہلے نمبر پہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اپورٹ پہ اکاؤنٹ ہونا چاہیے تو اکاؤنٹ بنانا بہت ہی آسان طریقہ ہے پاکستان کے اندر رہتے ہیں تو آپ لوگوں کا ہو سکتا ہے اکاؤنٹ کی اپروول نہ ہو لیکن جس طریقے سے میں سمجھا ہوں گا وہ سٹیپس فالو کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ بدن سیمن ڈیز آپ لوگوں کی اکاؤنٹ کی اپروول بھی آ جائے گی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اسی ویڈیو میں کہ آپ لوگوں نے پھر یہ کام کرنا کیسے ہے ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں جس مرضی پروجیکٹ کے اوپر آپ لوگ چلے جائیں مجھے فائف سٹار رینکنگ ہی ملی ہوگی وہاں پہ اگر ہم یہ فار ایزمپل یہ جو سب سے اوپر ہے اسے کے اوپر بات کر لیتے ہیں تو فائف سٹار رینکنگ ملی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر اس کے بعد اگر ہم کسی اور پہ چلے جاتے ہیں تو فائف سٹار رینکنگیں ملی ہوئی ہے قوالیٹی فائف بائی فائف ٹھیک ہے کیونکہ جس طریقے سے میں سمجھاؤں گا کام اسی طریقے سے آپ لوگوں نے کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اکاؤنٹ بناتے ہیں اور یہاں پہ آتے ہیں ہم گوگل کے اوپر اور گوگل کے اوپر سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اکاؤنٹ بنانا کیسے ہے جی تو جیسے ہی آپ لوگ اپرک ڈاٹ کام کی ویب سائٹ کے اوپر آئیں گے تو سمپلی آپ لوگوں نے سائن اپ کے اوپر کلک کر دینا ہے یہ رائیٹ ٹاپ کارٹنٹ پہ ٹھیک ہے سائن اپ پہ یہاں پہ آپ لوگوں سے پوچھے گا کہ آپ کوئی کلائنٹ ہیں جس کو فری لانسر چاہیے یا آپ فری لانسر ہیں آپ لوگوں نے کام کرنا ہے پیسہ کمانا ہے تو ییس آئی ایم فری لانسر آئی ایم لوکنگ فور ورک اس پہ کلک کرنا ہے اپلائی ایز ای فری لانسر آپ لوگوں نے کر دینا ہے اگر آپ لوگوں نے کوئی گوگل کا اکاؤنٹ لاؤگن کیا ہے تو کونٹینیو وید گوگل کر سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ اپنا فرس میم لاس میم ایمیل اڈریس یہاں پہ پاسورڈ اور یہاں پہ آپ لوگ اپنی کنٹری پاکستان یہاں پہ کر کے یہاں پہ آئی اینڈرسٹینڈ اور آئی اگری پہ کلک کر کے مائی اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے تو میں یہ ساری ڈیٹیلز یہاں پہ انٹر کرتا ہوں جی تو میں نے اپنی ڈیٹیلز انٹر کی اور create میں اکاؤنٹ کے اوپر کلک کروں گا تو جیسے ہی میں اس کے اوپر کلک کروں گا ایک اور سکرین آئے گی ہمارے سامنے یہاں پہ آپ لوگوں کو کوکیز کا کہے گا تو آپ لوگوں نے accept all بھی شک کر دیجئے گا ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں your account has been successfully created redirecting you اوکے تھوڑا سا آپ لوگوں نے حوصلہ کرنا ہے جی تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے جی میل باکس میں جائیں اور جا کے وہاں پہ کنفرم کریں کہ واقعی یہ ای میل آپ کا ہے یا نہیں تو یہاں پہ ہم go to جی میل باکس کریں گے جی تو یہاں پہ دیکھیں ہمیں is verified redirecting اوکے تو یہاں پہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ ان کو چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم get started پہ click کریں گے یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ brand ہیں یا آپ کا experience ہے یا آپ expert ہیں تو I am expert پہ آپ لوگوں نے click کرنے ہیں اور next پہ click کرنے ہیں ویسے آپ اس کو skip بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ what is your biggest goal for freelancing یہاں پہ آپ بے شک اس کو select کر دیں to get experience ٹھیک ہے اور اس کو next کر دیں یہاں پہ how would you like to work with us اس میں بھی آپ جو دل کرے آپ select کر لیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس کو یہ select کر رہا ہوں اور اس کے بعد next create a profile پہ ہم click کریں گے یہاں پہ اب ہمیں تین options ہیں پہلی اگر آپ لوگوں کے پاس linkedin کا آپ کی profile ہے تو اس کو import کر دیں دوسرا اگر آپ لوگوں کے پاس resume ہے مطلب کہ اگر آپ لوگ کے پاس کوئی cv ہے تو آپ اپنی cv upload کر دیں یا آپ اس کو fill out manually manually ہم اس کو fill out کریں گے ٹھیک ہے your profession یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا profession کیا ہے تو یہاں پہ اب آپ لوگ اپنا profession جو لکھیں گے دیہان سے لکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو جلدی approval ملے for example پہلا آپ لوگوں نے لکھنا ہے جو میں بتا رہا ہوں یہ آپ لوگوں نے جلدی approval ملے گا ٹھیک ہے ios developer ٹھیک ہے ios developer اگر آپ کو کریں گے تو آپ لوگوں کو جلدی مل جائے گا next کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ اپنا experience add کریں گے ٹھیک ہے title یہاں پہ آپ لوگوں نے دوبارہ سے وہی دے دینا ہے ios developer ٹھیک ہے developer اور اس کے بعد یہاں پہ company کوئی بھی کسی company کا نام دے دے for example bitcoms دے دیتے ہیں جس میں میں سب سے پہلے کام کرتا رہا تھا location location یہاں پہ دے دیں آپ لوگ پاکستان اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ انہیں date center کر دینی ہے کوئی بھی random لی 4-5 سال کی date center کر دیں اور description میں بھی کچھ لکھتے chat gpt سے جا کے بے شک کچھ لکھتے کہ میں اتنے عرصے سے کام کروں اور میں نے اتنے project بنائے ہیں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے یا نہیں کرنا چاہتے no problem ٹھیک ہے close without saving اس کو آپ لوگوں نے اس پہ click کرنے اور next add اور education کے اوپر آ جائیں گے یہاں پہ education آپ لوگوں نے لازمی add کر دی ہیں تو یہاں پہ آکے میں یہاں پہ اپنی education add کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو یہاں پہ سب سے اوپر میں اپنی یونیورسٹی کا نام لکھوں گا جی تو میں نے یہاں پہ enter کی enter کرنے کے بعد اس کو میں کروں گا save save کرنے کے بعد میں simply جاؤں گا add next languages کے اوپر language english اس کو تو آپ لوگوں نے لازمی رکھنے اور بالکل میں fluent ہوں بول بھی اچھی لیتا ہوں سن بھی اچھی لیتا ہوں add language پہ آپ لوگوں نے click کرنے یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے اس پہ click کرنے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اردو find کرنے ٹھیک ہے سب سے نیچے یہ اردو آگیا اور اس کے بعد یہاں پہ click کرنے اور سب سے نیچے native بھئی ہماری تو اپنی قومی زبان ہے ٹھیک ہے add your next skill بہت important ہے بہت دیان سے لکھنا ہے یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے لکھنا ہے iOS development ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے trans audio transcription یہ دو چیزیں آپ لوگوں نے لازمی لکھنی ہیں اس کے بعد آپ لوگ آپ لوگ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو بہت important time باقی آپ لوگ اپنی مرضی سے آگے جو بھی ڈالنا چاہیں ڈال دیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے next یہاں پہ click کرنا ہے اب یہاں پہ simply آپ لوگوں نے اپنے بارے میں لکھنا ہے ٹھیک ہے بلکل ہی آسان سا نہیں آتا no problem chat gpt کے اندر جائیں وہاں پہ جا کے کچھ بھی اس کے بعد i have worked in various companies and delivered my projects on time وغیرہ 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 یہاں پہ آپ لوگوں نے اچھی سی کہانی لکھ دینی ہے ٹھیک ہے تو یہ لکھنے کے بعد بلکل choose next category ٹھیک ہے اب آ جائے گی category category کے اندر آپ لوگوں نے اس کے اوپر click کرنے اور یہاں پہ اب different آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ translation جو ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو بھی آپ لوگوں نے کر لینا ہے اور دوسرا یہاں پہ web کے اندر آکے آپ لوگوں نے mobile development ٹھیک ہے اس کو آپ لوگوں نے کر لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ دونوں ہم نے یہاں پہ select کر لی اور اس کے بعد next ہم اپنا rate fix کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو early آپ لوگوں نے کام کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے 5$ دینے ٹھیک ہے زیادہ نہیں دینے sorry اس کو میں remove کروں یہاں پہ اس کو remove کر کے 5$ ٹھیک ہے یہ بات آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ for example کوئی آپ کے پاس customer آ جاتا ہے وہ کہتا ہے میں نے 5 نہیں دینے کام دینے لے لینے customer کوئی ایسا customer آ جاتا ہے اس کو آپ لوگوں کو کام بالکل آتا ہے آپ لوگوں نے اس سے صرف اتنی بات کر لینی ہے کہ بھائی میں free میں کر دوں گا شروع شروع کی بات کر رہا ہوں میں free میں کر دوں گا تو آپ بس مجھے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا photo address location وغیرہ سب کچھ ڈالنی ہے photo آپ لوگوں نے اپنی ہی لگانی ہے ٹھیک ہے کسی اور کی اٹھا کے نہیں لگا دینی تو یہاں پہ میں click کرتا ہوں اور upload میں نے اپنی وہی والی جو image تھی وہ اٹھا کے رکھی ہوئے دیکسٹرہ پہ آتے ہیں یہ پڑی ہوئی ہے تو یہاں پہ میں اس کو open کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ اس کو zoom in zoom out account کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویسے میری یہی picture لگی ہوئی ہے میرے main account کے اوپر ٹھیک ہے اور attach photo کے اوپر click کرتے ہیں جیسے ہم attach photo پہ click کریں گے تو یہاں اب ہم سے یہ دیکھیں country ہمارا accounts ہے پاکستان street address آپ لوگوں نے دے دینا ہے city province پنجاب میرا تو پنجاب ہے اور اپنے شیئر کا postal code اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا phone number دے دینا ہے تو یہاں پہ میں street address یہاں پہ دے دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے simple check your profile کے اوپر click کرنا ہے جی تو اس طرح سے آپ لوگوں کی profile جو ہے وہ show ہوگی ٹھیک ہے یہ وہ سارا کچھ ہے جو میں نے یہاں پہ لکھا تھا وہ description کے اندر یاد ہوگا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے اس کو بعد میں آپ لوگ edit بھی کر سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے ٹھیک ہے اب simply آ جاتا ہے submit profile تو ہم submit profile کے اوپر click کرتے ہیں تو ہماری profile ہے وہ بالکل submit ہو چکی ہے پانچ سے سات دن کے اندر آپ لوگوں کو email آ جاتی ہے submission کی مطلب کہ approval کی اوکے ہو گیا اچھا اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ جو work میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا وہ آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں google.com کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پہ for example ہم کوئی بھی article اٹھا لیتے ہیں جو انگلیش میں لکھا ہوا ہے یہاں پہ for example میں یہاں پہ today news کے اندر آتا ہوں اور یہاں پہ اس کو میں new tab کے اندر open کرتا ہوں اور واپس یہاں اس کے اوپر جب میں آتا ہوں تو اس کو میں یہاں پہ آکے لکھ دیتا ہوں for example ہم نے English to Urdu کرنی ہے تو یہاں پہ آکے میں لکھ دیتا ہوں English to Urdu ٹھیک ہے English to Urdu یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں اور یہاں پہ آنے کے بعد اب اکل سے آپ لوگوں نے کرنا ہے یہ نہیں اٹھانا کہ پورا پیرا گراف اٹھایا اور اٹھا کے یہاں پہ paste مار دیا no ایسا غام نہیں کرنا آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے simply آنا ہے for example ہم کوئی بھی news پکڑتے ہیں یہاں پہ یہی news پکڑ لیتے ہیں چاند رات والی ٹھیک ہے ابھی یہ چاند رات ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے بلکہ سوری چاند رات نہیں ہے ریت کا چاند نظر نہیں ہے کل روزہ ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو for example یہ ایک article ہمیں کسی customer نے دیا جس کو ہم نے convert کرنا ہے اردو کے اندر no problem یہاں سے پکڑنے یہ آپ لوگوں نے line by line کرنا ہے ٹھیک ہے کیوں کہ اس کے میں آپ لوگوں کو فائدے بتا دیتا ہوں یہاں پہ پورا article اٹھا کے نہیں ڈالنا copy کیا یہاں پہ آئے English کے اندر آپ لوگوں نے اس کو paste کیا جیسی آپ لوگ paste کریں گے جب زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ کھچ مچ مچ جاتی ہے اور آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا لیکن اب ہم آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن سید محمد عبدالخبیر آزاد نے جمعیرات کی شام اعلان کیا کہ ملک کے کسی کونے میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا اس لئے عید الفطر خفتے کو منائی جائے گی کوئی غلطی نہیں ہے اس کے اندر this is approved ٹھیک ہے پورا بیرہ گرہ آپ کو کھا کے ڈالیں گے نہ آپ سے پڑھنے ہوں گا اس کے اندر سے جو غلطیاں ہوں گی وہ بھی آپ لوگوں اس سے miss ہو جائیں گی سمپل سا طریق ہے کوئی بھی language کرنی ہے یہاں پہ آئیں for example جیسے میرے پاس ایک پشتوں کا آیا ہوا تھا تو میں نے ایک پتھان دوست کو ساتھ بٹھایا میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں English to پشتوں ٹھیک ہے یہاں پہ ہیں تو میں نے ایک پتھان دوست کو ساتھ بٹھایا یہاں پہ میں نے تھوڑا سا text کر کے یہاں پہ paste کیا paste کرنے کے بعد اب میں نے اس کو کہا کہ یہ پڑھ یہ دیکھ ذرا ٹھیک لکھا ہوا ہے تو اس نے دیکھا کہ spelling وغیرہ ہر چیز ٹھیک ہے جب اس نے ٹھیک کہا then میں نے اس کو approve کیا ٹھیک ہے اور then میں نے اس کو send کیا آپ لوگوں نے بھی اسی اکاؤنٹ کی approval آتی ہے اسی اکاؤنٹ کے اوپر میں آگے آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا کہ آپ لوگوں نے order کیسے لینا ہے اس کے بعد کام کیسے کرنا ہے پھر order deliver کیسے کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے payment کیسے ملگوانی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ خود بھی جب ساتھ ساتھ اس کے اندر گسیں گے تو آپ لوگوں کو خود بھی سمجھ لگتی جائے گی لیکن جہاں پھستے جائیں مجھے بتاتے جائیں میں آپ لوگوں کو مزید انشاءاللہ ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا جاؤں گا تو hope so آج کی ویڈیو بہت زیادہ informative ہوگی with proof ہوگی with logic ہوگی تو ویڈیو کو لازمی سے لائک کرنا ہے آپ لوگوں نے first time in chanel پر تو subscribe کر کے bell notification on کرنا ہے تاکہ اس طرح informative ویڈیوز آپ لوگوں تک time to time پہنچتی رہے ہیں تو ملتے ہیں next ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا تو وہ میاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پا انداباد